اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین و مومنات سورہ بنی اسرائیل آپ کی خدمت میں وقفے سے پہلے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا اور آیت نمبر وقفے سے پہلے ہم آیت نمبر 38 تک پہنچے تھے جس میں سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا یہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے کہ ان کی طرف اشارہ کر کے کہ کل دھالک کان سیئوہو ان میں سے ہر ایک چیز کی برائی اندہ رب کا مکروحہ تمہارے رب کو ناپسند ہے آپ کے رب کو ناپسند ہے یہ ساری چیزیں اس سے رب راضی نہیں رہتا اس سے رب خوش نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد یہ انڈ میں ارشاد فرمایا ہے یہ ایک چپٹر یعنی ایک جو سبجیکٹ تھا وچھ ابجیکٹ اس سورے کے اندر یہ ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے آیات نمبر 39 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ممہ اوحا الیک ربک من الحکمہ یہ ہے وہ چیزیں جن میں سے آپ کے رب نے وحی کی ہے آپ کے اوپر یا وحی کے ذریعے جو آپ کے رب نے آپ کو دی ہیں حکمتوں میں سے ذالک یہ احکام ہیں من الحکمت حکمت سے یہ حکمت ہے یہ وزڈم ہے یہ دانائی ہے یہ ان لوگوں کے لئے جو حکمت کے پیروکار ہیں جو انٹیلیکچول ہیں جو انگریزی زیادہ جانتا ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ انٹیلیکچول ہو جو قرآن زیادہ جانتا ہے جو حدیث زیادہ جانتا ہے وہ اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک انٹیلیکچول اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے حکمت کی باتیں اگر لینی ہوں تو انہی سے لی جا سکتی ہیں اور اسی لیے سبحانہ وتعالیٰ نے ان احکام کو حکمت کہا ہے زمین پر آکڑ کر نہ چلنا عدب سے زمین پر چل رہے ہیں کسی کے سامنے نہیں کھڑے ہیں تو ذرا عدب سے چلیں اپنی عکڑ فومت دکھائیں زمین کو اسی لیے کہ نہ زمین کو چیر پھاڑ سکتے ہیں اور نہ بلندی میں اگر آپ گردن اٹھائیں بھی تو پہاڑ کی بلندی کو آپ چھو سکتے ہیں لیکن یہ برائی ہے ایک جس برائی کو اللہ نہ پسند کر رہے ہیں اور یہ ایک حکمت ہے معاشرے کے اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک اچھے معاشرے کے اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ بھی ایک فرد ہے جو زنا کرتا ہے لیکن معاشرے کا ناسور ہے معاشرے کو خراب کر رہا ہے اور تباہ کر رہا ہے وہ بھی ایک شخص ہے کہ جو تولتا کم ہے لیکن معاشرے کو تباہ کر رہا ہے معاشرے کی بربادی کا ذمہ دار ہے ایک وہ بھی ہے وہ کہ جو علم کو اور یقین کو فالو نہیں کرتا شک کو فالو کرتا ہے وہ بھی ایک انسان ہے کہ جو اس معاشرے کے اندر جو شک کو فالو کر کے جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک اور ہی چیز جو ہے وہ ایک بنیاد ڈال دیتا ہے دوسری چیز اور اسی لیے حکیم لوگ کہتے ہیں یاد رکھو دین میں جو شک پیدا کرنے والا شخص ہے اس سے بڑا کوئی فسادی نہیں ہے یہ زمین میں اور دین کے اندر اسلام کے اندر اور معاشرے کے اندر اور خاص طور پر اسلامی معاشرے کے اندر یہ فساد ہیں اس زبان کے اندر اور یہ جو بیان کیے گئے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کی جو ذالکہ مما آوحائلئی ربکہ مرنال حکمت یہ سب کی سب چیزیں من الحکمہ حکمت سے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ پر وحی کی ہے اے میرے حبیب یہ ساری کی ساری حکمتیں ہیں کہ جو آپ کو بتائی ہیں یہ عمر اس لیے نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہا اس کو فائدہ ہوگا یا آپ کو کچھ خصوصی طور پر نبی اکرم کو فائدہ ہوگا یہ حکمتیں اس لیے نہیں ہیں کہ کسی معصوم امام کو کہ جو رہبر ہے نبی اکرم کے بعد جو خلیفہ ہے نبی اکرم کے بعد ان کا جان نشین ہے اس کو کوئی اس قسم کا کو فائدہ ہوگا ان چیزوں کو اگر نہیں کریں گے تو نہیں یہ حکمت کی چیزیں ہیں اور یہ معاشرے کو فائدہ پہنچائیں گی اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا جہاں سے بات شروع کی تھی آیت نمبر تئیس سے غالبا آیت نمبر تئیس سے ٹونٹی تھرڈ سے پھر ارشاد فرمایا اسی آیت کے اندر تھرٹی نائن کے اندر وَلَا تَجْعَلْمَا اللَّهِ اِرَاحًا آخَرًا اور اللہ کے ساتھ اور کی عبادت نہ کرو اگر عبادت کسی اور کی کروگے اپنے خواہشات کی کروگے ہوا نفس کی کروگے شیطان کی کروگے پیروی اطاعت کروگے اطاعت عبادت ہے اپنے ہوا کی اپنے خواہشات کی پیروی کروگے کسی شخص کو راضی کرنے کے لیے اس کی پیروی کروگے جو شریعت کے خلاف ہے ان امور کے اندر تو یقیناً وہ گناہ ہے اور ہر گناہ کسی دوسرے کی پیروی کا نتیجہ ہوتا ہے اور وہ جو دوسرا کوئی ہے اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کہلاتی ہے نہیں کسی اور کی عبادت مت کرو صرف اسی کی عبادت کرو کم تو لو تم کس کی عبادت کر رہے ہو اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہو اپنے خواہشات کی عبادت کر رہے ہو علم کے بغیر تم کسی کو فالو کر رہے ہو کسی چیز کو زمین پر اکڑ کر چڑ رہے ہو یہ ساری کی ساری چیزیں کسی اور کی پیروی اور اطاعت ہیں اس لیے یہ مت کرو یہ کرو گے تو گناہ ہوگا اور وہ گناہ کسی اور کی اطاعت اور کسی اور کی بندگی ہے جیسا کہ ارشاد رب العجت ہوا سورہ یاسین میں کہ شیطان کی اطاعت مت کرو شیطان کی بندگی مت کرو شیطان کی اطاعت اس کی بندگی ہے اور اسی طریقے سے ارشاد فرمایا آخر میں کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَلَّهِ ان احکام کا کو بیان کرنے کے بعد وَلَا تَجْعَلْ مَعَلَّهِ اِلَا حَنْ آخَرَ کسی دوسرے خدا کی کسی وقت بھی اپنا معبود مت بناو اللہ کے ساتھ کچھ دوسرا معبود مت بناو فَتُلْقَا فِي جَهَنَّمْ اگر بناوگے تو جہنم میں پھینک دیے جاؤگے ملوماً ملامت کیے ہوئے مدہورہ دھدکارے ہوئے ملامت کیے ہوئے اور دھدکارے ہوئے تمہیں کسی وقت بھی ایسی چیزوں میں کہ جس میں تم مسئول ہوگے ذمہ دار ہوگے مدہور جو رحمت سے دور ہو سبحانہ وتعالی کی رحمت کے قطن قریب شخص نہیں ہوتا وہ جو یہ ساری چیزیں کرے جن کے بارے میں سبحانہ وتعالی نے روکا ہے منا فرمایا ہے یہ ہے حاکام وہ کہ جو ایک معاشرے کے لیے انسان کے ایک معاشرے کے لیے اب میں یہ کہوں گا انسانی معاشرے کے لیے اس لیے کہ انسان ہے ہی وہ جو اپنے رب کو اور اپنے خالق کو پہچانتا ہے اور جب اس کو جانتا ہے تو وہ اس کی عبادت کرے گا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرے گا اسی کی عبادت میں رہے گا اس کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ جو تقریباً دس ہیں کہ جو شمار کی گئی ہے یہ ٹین کمانڈمنٹس جو قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر بتائی جا رہی ہیں ان ٹین کمانڈمنٹس کے بعد آخر میں جو ارشاد فرمایا میں ایک مرتبہ پھر دورا دیتا ہوں اور پھر ساری ٹین کمانڈمنٹس آپ کی خدمت میں دوراتا ہوں ذَلِكَ مِمَّا عَوْحَا إِلَيْكَ رَبُّكَ مِدَلْحِكْمَةِ یہ وہ کہ جو تمہاری طرف رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے جو اللہ نے وحی فرمائی ہے آپ کے رب نے جو وحی فرمائی ہے آپ کی طرف مِدلْحِکمت ہے یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں حکمت سے ہیں اور اس کے بعد پھر تنبیح کہ وَلَا تَجْعَلْ حِکمت اگر ملتی ہے تو اسی کی طرف سے ملتی ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَلَّهِ اِلَاحًا آقَرَ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت بناو فَتُلْقَا فِي جَهَنَّم تو تم جہنم میں پھینک دیے جاؤگے ملومن ملامت کیے گئے کہ لوگ ملامت کر رہے ہوں گے یہ شخص بھی وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا اندر سے اس شخص نے بھی اللہ کے احکام کی اطاعت نہیں کی اور ظاہراً ہمارے سامنے کیسا تھا ملامت ہوگی اس طریقے سے اور مدحورہ اللہ کی رحمت سے بہت دور پھینک دیا جائے گا اس کو کہ وہ رحمت اس کے قریب ہی نہیں جائے گی ایسے شخص مت بنو یہ احکام آیت نمبر 23 سے شروع ہوتے ہیں 23 سے لے کر 39 تک فیفٹین سکسٹین آیتیں ہیں سکسٹین آیتیں ہیں جن کی اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اسلامی معاشرے کے لیے ایک اسلامی گھرانے کے لیے ایک اسلامی فیملی کے لیے ایک اسلامی کمیونٹی کے لیے احکام ارشاد فرمائے ہیں اس کے بغیر یہ چیز قائم نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ قرآن ہے اور اسی سورے کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام یہ قرآن سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے بعد بنی اسرائیل سے بات کرنے کے بعد یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ قرآن سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے اور سیدھے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ قرآن نہیں بتاتا یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو قرآن مجید نے بتایا اس سے پہلے اس کے بعد چند آیتیں سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمائی کہ جو تمہید ہے انہاہ کام کی کہ جو لوگوں کے درمیان شک ہوتے ہیں اور شکوک ہوتے ہیں ان کو دور فرمایا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ انسان قسمت لے کر پیدا ہوتا ہے نہیں انسان کا قسمت کا ہار اس کے گلے میں ڈال لیا جاتا ہے وہ خود اپنی قسمت بناتا ہے اپنی کردار سے اپنے اخلاق سے اپنی عبادات سے جو بھی ہوتی ہے اس کی قسمت وہ اس سے بناتا ہے اسی طریقے سے بہت سی چیزیں کی جو انسان سوچتا ہے وہ ایک پورا پہلے تمہید کے طور پر مقدمے کے طور پر ارشاد فرمایا اور اس کے بعد تئیسویں آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَقَضَا رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاہُ یہ ہے وہ کہ جہاں سے احکام شروع ہوتے ہیں اسی کی عبادت کرو سارے عبادات آگئے یہ پہلا حکم ہے کہ جو سبحانہ وتعالی نے اس قرآن مجید کے اندر یہ پہلی کمانڈمنٹ ہے اس کے بعد اسی کے ساتھ والدین کی اطاعت فرما برداری ان کی خدمت بڑھاپے کے وقت اور پھر اس کے بعد ان کے لیے دعا ان کی زندگی میں اور ان کے مرنے کے بعد اس کی تربیت کی یہ اسلامی معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے ایک اچھی خاندان کے لیے انتہائی ضروری ہے ایک اچھی کمیونٹی کے لیے انتہائی ضروری ہے بزرگوں بوڑوں کا احترام کیا جائے اس احترام کے ساتھ زندگی گزاری جائے کہ جو ہر والد کا بچہ ہر بوڑے والد کا بچہ ہر بوڑی والدہ کا بچہ اور ان کے بچے اگر ان کے اطاعت گزار اور فرمابردار بن جائیں تو اب بتائیے کہ کس طریقے سے کتنا اچھا اور کتنا بہترین نظام ہو جائے گا اس کے بعد معاشرے کے اندر ایک معاشی حالت بھی ہوتی ہے اس کے لیے ارشاد فرمایا سب سے پہلے حق دار کو اس کا حق پہنچا دو جو بھی حق ہے یعنی تیسرا حکم یہ ہے کہ حق دار کو اس کا حق پہنچاؤ یہ معیشت کے اعتبار سے اقتصاد کے اعتبار سے خرچ کرنے کے لیے کہ حق دار کو حق دے دو مسکین کو اس کا حق پہنچا دو ابن سبیل کو اس کا حق پہنچا دو مسکین کو اگر کچھ دے رہے ہو تو وہ تم کچھ نہیں دے رہے ہو یہ بات یاد رکھئے قرآن کا انداز یہ نہیں ہے کہ تمہارا احسان ہے تم اس کا حق دے رہے ہو اور کسی کو حق جب اس کا دیا جاتا ہے تو وہ پھر اس پر احسان نہیں ہوتا ہے اس کا حق ادا کیا جاتا ہے یہ تمہارے پاس تھا ابن سبیل کو اور پھر اس انفاق کے اندر اس خرچ کرنے کے اندر اعتدال جو ہے اس کی تربیت کی کہ اعتدال رکھو میں نہ روی رکھو نہ اتنا زیادہ کرو کہ خود بغیر کسی اس کے چیز کے رہ جاؤ اور نہ اپنے ہاتھ باندھ کر رکھو بخل کرو اس کے بعد جو معاشرے کے اندر برائی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے آج میں ایک خبر پڑھ رہا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ انڈیا میں ایک ظلہ ہے ڈسٹرک ہے کہ جس ڈسٹرک کے اندر جو ہے وہ دو ماہ سے جو ہے وہ کوئی بچی پیدا نہیں ہو رہی سارے بیٹے پیدا ہو رہے ہیں تو بعد بھی تفصیل میں یہ لکھا گیا تھا کہ جب بھی ان کو پتا چلتا ہے چونکہ آج کل حمل کے موقع پر پتا چل جاتا ہے کہ بچہ ہے یہ بچی ہے اگر بچی ہو تو حمل ساکت کرا دیا جاتا ہے اور ان کو مار دیا جاتا ہے کل کر دیا جاتا ہے اس لیے جتنی بھی بچیاں پیدا ہونے والی ہیں وہ ساری کے ساری کل کر دی گئی ہیں یہ آج کے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے آج کی دنیا کے اندر ہو رہی ہے ہو رہی ہے یہ بات یہ اس وقت جب یہ کہتے ہیں ہم کی دنیا بہت ترقی کر چکی ہے اور اس کے علاوہ بھی نمالوم کتنے اور کس طریقے سے یہ قتل جہیں وہ ہو رہے ہیں اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے جس کا سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا ہے اس لیے کہ رزق اللہ دیتا ہے تم رزق نہیں دیتے ہو پھر اس کے بعد یہ چوتھا حکم ہے اولاد کا قتل اور پانچوہ حکم ہے کہ زنا سے دور رہو اس کے قریب بھی نہ جاؤ وہ چیزیں جو زنا کے قریب لے جاتی ہیں وہ چیزیں استعمال مت کرو گھر سے نکلے ایک ایسی جگہ پر جانے کے لیے کہ جہاں پر ایک عورتوں کی گیدرنگ ہے تو وہاں پر عورتیں دیکھیں گے آنکھوں کا مزہ لیں گے لطف اٹھائیں گے نہیں نظرِ بد زنا کی طرف لے جاتی ہے اس لیے اس کے قریب بھی مت جاؤ ایسی چیزیں مت کرو پھر اس کے بعد کسی بھی نفس کا بغیر حق کے قتل مت کرو کسی کو ظلم کے ساتھ قتل نہ کرو بے جا قتل نہ کرو جس کا قتل ہے شریعت کے اندر اور قاضی کے حکم سے اس کو قتل کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں لیکن جس کا قتل نہیں ہے اور اس کو قتل کیا جائے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے قتل بھی مت کرو کسی کو اور پھر اس کے بعد یتیم کے مال کی حفاظت کرو یتیم کے مال کو کسی وقت بھی کھانے کی نیت سے اس پر قبضہ مت کرو یہ ساتھوہ حکم ہے اولاد کا قتل چوتھا حکم زنا سے دور رہنا پانچوہ حکم کسی بھی نفس کا بغیر حق قتل کرنا یہ چھٹا حکم یتیم کا مال کھانا یہ ساتھوہ حکم نہ کھانا اور اس کو محفوظ رکھنا اور آٹھوہ حکم وزن اور پہمائش پوری دینا کسی طریقے سے بھی کم کرنا یہ بھی شرعن کسی طورت میں جائز نہیں اور یہ آخرت میں انجام اس کا بہت برا ہوگا پوزیٹیوی قرآن ہمیشہ تربیت کرتا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوگا اگر تم اچھا صحیح تول کر دوگے پورا تول کر دوگے اس کا انجام اچھا ہوگا یہ قرآن مجید کی پوزیٹیو سٹائل ہے اس لیے کہ اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے اگر تم یہ نہیں کروگے تو یہ نہیں کہا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا وہ آخر میں اس کو وضاحت کر دی کم تولو یہ کم تولنا یہ بھی گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اور جس چیز کا علم نہ ہو اس کو فالو مت کرو رک جاؤ ٹھہر جاؤ جب تک کہ علم نہ ہو اگر علم نہیں ہے تو فالو مت کرو اور پھر دسویں عمل یہ ہے کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو یہ ساری چیزیں جن سے روکا گیا ہے یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے نزدیک وہ چیزیں ہیں جو برائی ہیں اور یہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے حکمت کی باتیں ہیں جو عطا کی گئی ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حکمت کی باتوں کو سنیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں اور اسی لیے قرآن مجید ہمارے پاس ہے اور اس کو دیکھ کر پڑھ کر سمجھ کر ہم اپنے دلوں کو روشن و منور کریں دعا ہے اسی قرآن کے صدقے میں سبحانہ تعالی ہماری مشکلات کو آسان فرمائے جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و آجلہ عطا فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علی